دوستو آج کی پویم ایک بکھاری کے بارے میں ہے کوئی آپ کو بتائیں گے کہ ایک بکھاری کتنا زیادہ سٹرگل کرتا ہے اپنی زندگی میں کوئی جب اس بکھاری کی بری حالت کو دیکھتے ہیں تو ان کا حرد دیرونے لگتا ہے بکھاری اتنا زیادہ کمزور تھا کہ اس کا پیٹ اس کی کمر سے چپکا ہوا تھا کمر اور پیٹ مل کر ایک ہو گئے تھے اور وہ بکھاری لاتھی کے سہارے چلتا تھا مٹھی بردانوں کو پانے کے لیے وہ اپنی پھٹی پرانی جھولی کو پھیلاتا تھا بکھاری کے ساتھ میں دو بچے بھی ہیں جو ایک ہاتھ سے تو اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے پیٹ کو مسل رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے بھیک مانگ رہے تھے ان کے ہوت بھی بھوک کی وجہ سے سوک چکے تھے سڑک پر کچھ جھوٹی پتلے پڑی ہوئی تھیں پتلے کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں یہ پلیٹس ہوتی ہیں پتلوں کی بنی ہوئی تو وہاں پر جھوٹی پلیٹس پڑی ہوئی تھیں پتلوں کی جنہیں پتلے کہتے ہیں اور وہ بکھاری اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان پتلوں کو چاٹ کر لیکن یہاں پر بھی ان کی بدقسمتی تھی ان پتلوں پر بھی کتے جھپٹ پڑتے ہیں اس قویتہ میں قوی نے بکھاری کو ابھیمنیوں کی طرح سندرش کرنے کی سلا دی ہے ابھیمنیوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ابھیمنیوں کو جانا جاتا ہے ساہس کے لیے سندرش کے لیے انہوں نے اپنی لڑائی اکیلے لڑی تھی ساری پریشانیوں کو اکیلے جھیلا تھا یہ ارجن کے بیٹے تھے اور یوت کرتے ٹائم کارویوں نے ایک چکرویوں بنایا تھا جس میں سات پڑاو تھے ابھیمنیوں نے چھ پڑاووں کو پار کر لیا تھا لیکن ساتویں پڑاو پر وہ شہید ہو گئے تھے اور وہ جب شہید ہوئے تھے تب ان کی عمر ماتر 15 سال تھی تو کبھی بکھاری کو بھی ابھیمنیوں کی طرح سندرش کرنے کو کہتے ہیں تاکہ وہ اپنی پریستیتیوں کو بدل سکے چلیے میں پویم کو شروع کرتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح بلکل آسان لینگویج میں آپ کو پوری لائن بائی لائن سمجھاتا ہوں پویم آپ سبھی کا انگلیش فور آل یوٹیوب چینل میں سواگت ہے چینل کا نام بھلے ہی انگلیش فور آل ہے لیکن ہم پڑھاتے سب کچھ ہیں دوستو دو ٹک کا مطلب ہوتا ہے دو ٹکڑے تو دو ٹکڑے کلیجے کا مطلب یہاں پر ہے کہ بہت ہی دکھی ہونا جیسے کہتے ہیں نا کہ دل ٹوڑ گیا دل کے دو ٹکڑے ہو گئے کلیجہ پھٹ کر رہ گیا اس طرح کے ورڈز ہم تب یوز کرتے ہیں جب بہت دکھ کی بات ہوتی ہے تو دو ٹک کلیجہ یعنی کلیجے کے دو ٹکڑے ہو گئے معنی بہت دکھی ہونا ویسے تو کلیجے کو لیور کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے ہردیے سے ہردیے بڑا اداس ہو گیا پت کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا راستے کو کہتے ہیں تو یہاں پر کبھی کہتے ہیں کہ راستے پر ایک بکھاری کو میں نے دیکھا اور اس بکھاری کے حالت کو دیکھ کر کوی کے ہردیے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے معنی کوی کو بہت دکھ ہوا بکھاری کے حالت کو دیکھ کر اب دکھ اس لیے ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کہ اس کا پیٹ اتنا پتلا ہے بھوک کی وجہ سے اتنا اندر چلا گیا اس کا پیٹ جیسے مانو پیٹ اور کمر ایک ہی ہو پیٹ بلکل کمر سے چھپک گیا ہے بہت کمزور ہے بکھاری اپنی دکھ سے بھری زندہی پر بڑا پشتاتا رہتا ہے اور لکڑی کو زمین پر ٹیک ٹیک کے لکڑی کے سہارے چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے کوی نے ایک بکھاری کو دیکھا ہے سڑک پر چلتا ہوا اس بکھاری کا پیٹ بلکل چپکا ہوا ہے کمر سے بھوک کی وجہ سے اور وہ بکھاری اپنے جیون پر اپنی زندہی پر بڑا پستاتا ہے اور ایک لکڑی کے سہارے وہ چلتا ہے مٹھی بردانے کو بھوک مٹانے کو مو فٹی پرانی جھولی کا فیلاتا دو ٹوک کلیجے کے گرتا پشتاتا پت پر آتا بکھاری ایک مٹھی دانے کو پرابت کر کے اپنی بھوک کو مٹانا چاہتا ہے ایک مٹھی دانہ پانے کیلئے ایک مٹھی اناج پانے کیلئے وہ لوگوں کے سامنے اپنی پھٹی ہوئی پرانی جھولی کو پھیلاتا ہے اس بکھاری کی اس استیتی کو دیکھ کر سمویدن شیل ویکتی کے حردی کے دو ٹکڑے ہونے لگتے ہیں مانے جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا جب سینسیٹیو لوگ بکھاری کی اس کنڈیشن کو دیکھیں تو ان کا من بیٹھ جائے دکھی ہو جائیں ان کا حرد دے کہ ٹکڑے ہو جائیں لیکن اس غریب بکھاری کی طرف کسی کبھی کوئی دھیان نہیں جاتا اور اس طرح وہ بکھاری اپنی زندگی سے پریشان ہے دکھی ہے بہت پشتاتا رہتا ہے اور سڑک پر ہمیشہ آتا جاتا دکھائی دیتا ہے سڑک پر ہی گھومتا رہتا ہے وہ ساتھ دو بچے بھی ہیں صدا ہاتھ فیلائے بائیں سے وہ ملتے ہوئے پیٹ کو چلتے اور داہی نہ دیا درشتی پانے کی اور بڑھائیں کبھی ان لائنز میں بتاتے ہیں کہ اس بکھاری کے ساتھ میں دو بچے بھی ہیں اور وہ بچے ہمیشہ بھیگ مانگنے کے لیے ہاتھ کو فیلائے رکھتے ہیں بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ سے وہ اپنے پیٹ کو ملتے ہوئے آگے چلتے بھوک بہت زور کی لگی ہوئی ہے پیٹ خالی ہے اس لیے اپنے پیٹ کو بائیں ہاتھ سے وہ ملتے ہوئے آگے کی اور بڑھتے ہیں اور داہی ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ کو ان بچوں نے فیلا رکھا ہے تاکہ کوئی دیا کی نظر سے انہیں دیکھے اور انہیں بھیگ دے دے دیا درشتی کا مطلب ہے کہ دیا سے دیکھنا دیا کی نگاہ سے دیکھنا ٹھیک ہے دیا دکھانا تو لاس لائن کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ داہی ہاتھ پھیلا رکھا ہے بھیگ کے لیے تاکہ کوئی انہیں دیا کی نگاہ سے دیکھے اور انہیں بھیگ دے دے بھوک سے سوک اوٹ جب جاتے داتا بھاگ گے ویداتا سے کیا پاتے اور جب بکھاری بھوک پیاسے پریشان ہو گیا بھوک اتنی زیادہ کی برداشت نہ ہو سکے اس کے ہوٹ سوکنے لگیں اوٹ کا مطلب یہاں پر ہے لپس ہوٹ کبھی کہتے ہیں کہ اس ٹائم اس کی کنڈیشن بہت ہی دینی ہو جاتی ہے اور ایسی کنڈیشن میں بھی کوئی بھی انسان اس کو بھیگ نہیں دیتا داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا بھاگ گے ویداتا کا مطلب ہوتا ہے بھاگ گے کو لکھنے والا تو بھاگ گے ویداتا کا مطلب کیا ہوا ایشیور ہوا اب دیکھئے یہاں پر سمجھو بات کو کیا ہو رہا ہے یہاں پر بھیگ دینے والوں کو کہا گیا ہے بھاگ گے ویداتا کیونکہ وہ ان بکھاریوں کے بھاگ گے کو لکھے گا بات آرئیے سمجھ میں جیسے مان لو کوئی بھوک سے تڑپ رہے آپ نے اسے کھانا کھلا دیا تو آپ نے اس کے بھاگیے میں زندگی کو لکھ دیا ہے اگر آپ کھانا نہیں کھلاتے تو وہ مر جاتا تو یہاں پر جو بھیگ دے گا نا بھیگ دینے والا عیشور کے سمان ہے بھیگ دینے والا ان کے بھاگیے کو لکھے گا لیکن فیلال کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے عیشور کے روپ میں جو ان کی کنڈیشن کو دیکھ کر ترس کھائے اور انہیں بھیگ دے ان کے بھاگیے کو لکھے کوئی بھی ایسا داتا نہیں ہے گھوٹ آنسوں کو پی کر رہ جاتے کہتے ہیں کہ بھوک پیاس سے تڑپتے وہ بکھاری اپنے آنسوں کو ہی پی کر رہ جاتے مانے نراش ہو کر اپنے درد کو چھپا کر چھپ ہو جاتے آنسو پینے کا یہاں پر مطلب ہے کہ وہ اپنے درد کو چھپا لیتے ہیں اور چھپ ہو جاتے ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں چاٹ رہی جھوٹی پتل وہ سبھی سڑک پر کھڑے ہوئے اور جھپٹ لینے کو ان سے کتے بھی ہیں اڑے ہوئے اب دیکھو جب بھوک برداشنی ہوگی نا بہت زیادہ بھوک لے گی تو انسان کے سامنے جو آئے گا وہ سکھا لے گا ایسے ہی یہاں پر بھی ہوتا ہے انہیں جھوٹے پتلے ملتے ہیں سڑک پر پڑے ہوئے پتلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پتلے سے بنی پلیٹس کو کہتے ہیں تو بھئیہ جھوٹے پتلے جب انہیں دیکھے تو یہ ان جھوٹے پتلوں کو اس امید میں چاٹنے لگے کہ کچھ تو پیٹ بھرے گا کچھ تو پیٹ میں جائے گا لیکن وہاں پر بھی ان کی قسمت خراب ہے ان جھوٹے پتلے پر بھی کتے آ کر جھپٹتے ہیں بات آر یہ سمجھ میں پویٹ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کہنے کو یہ انسان ہے لیکن ان کی زندہ کی جانوروں سے بھی بتر ہے ٹھیرو اہو میرے حردی میں ہے امرت میں سینچ دوں گا اور ان بکھاریوں کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر پویٹ کو بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا برا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حردے کے سارے امرت نکال کر اس بکھاری کے ہوتوں کو رسیلہ بنا دوں گا مطلب میں تمہاری بھوک کو مٹا دوں گا میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں دے کر تمہاری بھوک کو مٹا دوں گا ابھی منیو جیسے ہو سکو گے تم تمہارے دکھ میں اپنے حردے میں کھیچ لوں گا ابھی منیو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سٹرائٹنگ میں کہ سنسار کے سارے دکھوں کو انہوں نے اکیلہ سامنا کیا تھا اکیلے سٹرگل کیا تھا اکیلے نکل گئے تھے لڑنے کے لیے تو یہاں پر بھی کہنے کا یہی مطلب ہے کہ اگر انسان پکہ ارادہ کر لینا سندش کرے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اپنی لڑائی خود لڑ سکتا ہے ہر انسان جس طرح سے ابھی منیو نے ساری پریشانیوں کا سامنا اکیلے کیا تھا ویسے ہی ہر انسان اکیلے ہی ساری پریشانیوں کا سامنا کر سکتا ہے آخر میں پوئیٹ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بکھاری کے دکھوں کو اپنے حردے میں سما لینا چاہتا ہوں اور بدلے میں اس بکھاری کو سکھی دیکھنا چاہتا ہوں اس بکھاری کے سارے دکھ مجھے مل جائیں میں اس کے سارے دکھوں کو کھیچ لوں اپنے حردے میں تاکہ وہ سکھی ہو سکے امید ہے دوستو آپ کو پوری پویم سمجھ میں آئی ہوگی ابھی آپ کے سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ آ رہی ہے اس پلیلسٹ پر کلک کر کر آپ کو ICIC ہندی کے سارے چپٹرز مل جائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند